اپنے دس میں مقابلے میں دلی کیپٹلز کے خلاف جیت کے ارادے سے میدان پر اترے گی لیکن پچھلے مقابلے میں کےکیار کے خلاف جس انداز میں دلی کیپٹلز کے بلے بازوں نے بلے بازی کی اسے دیکھتے ہوئے دلی کیپٹلز کی ٹیم کو اس میچ میں جیت کا دعویدار مانا جا رہا ہے خاص طور پر کرکیٹ فینس کی نگاہیٹ کی رہے گی دلی کیپٹلز کے کپتان رشب پنت پر دراصل ابھی تک زیادہ تر میچوں کے دوران کپتان رشب پنت کا بلہ خاموس ہی رہا ہے لیکن کرکیٹ کے جانکاروں کی مانے تو لکھنو سپر جائنٹس کے خلاف رشب پنت کا آئے گا تفان جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم میں رشب پنت ایک مات رہے سے بلے باز ہیں جو میدان پر ٹک گئے تو اکیلے ہی لکھنو سپر جائنٹس کے گیت بازوں کی ریل بنا دیں گے حالکہ دیکھا جائے تو رشب پنت کے علاوہ ڈیویڈ وارنر، پرتوی شاہ، میچل مارچ اور رومین پاول جیسے دگج بلے باز دلی کیپٹلز کی ٹیم میں موجود ہیں جو اکیلے دھم پر اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی چھمتہ رکھتے ہیں خیر اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دلی کیپٹلز کی بلے باز لکھنو سپر جائنٹس کے خلاف اپنی تپھانی بلے بازی کا جلوہ بکھیرنے میں کامیاب ہوں گے یا پھر نہیں دوسری طرف بات کریں لکھنو سپر جائنٹس کی تو بھلے ہی اس ٹیم کی گیت بازی کمجور مانی جا رہی ہے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک دگج بلے باز لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم میں بھی موجود ہیں خاص طور پر کپتان لوکیش راہول اور وکیٹ کیپر بلے باز کونٹن ڈکوک جس انداز میں ایک کے بعد ایک تپھانی پاری کھیل رہے ہیں اسے دیکھ کر ایپیل 2022 میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس بار لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم اپنے ڈیبیو سیزن میں ہی چیمپین بنے گی ڈکوک اور راہول کے علاوہ دیپک ہوڈا اور آیوس بدونی جیسے یوہ بلے باز بھی جبردست فارم میں چل رہے ہیں آیوس بدونی کے فینس تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دلی کیپیٹلز کے خلاف یہ دگج بلے باز 25 سے 30 گیند پر ستک لگا سکتا ہے